اس میں دو چار پانچ دس نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں دیوی دیمتہ تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے اور زندگی کے تمام تر شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر ایک پہلو میں ان کا ایک خاص دیمتہ ہے اور ان کے ساتھ ان کے بدے ہوئے اعتقادات ان کے ایمان ان کے فید کو خدا چینج کرتا ہے اور جگہ جگہ پر ہر حالت میں ان پر اپنی بھرتری اپنی قوت اپنے آپ کو قادر مدلک اور سب سے پاورفل خدا پاورفل گاڈ کے طور پر ثابت کرتا ہے یہ چینج کر کے کہ تمہارے جس جس فید کے ساتھ جو جو دیمتہ مرچ لے خدا نے ان کی اسی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ کے انہیں آزمائے اور انہیں کہا کہ اگر ان کے پاس اس بات کی جس کے حوالے سے تم ان کو اپنا طاقتور دیمتہ مانتے ہو تو وہ آئے میں انہیں ان کے خاص میدان میں ان کی خاص قوت اور خاص صفت کے حوالے سے میں انہیں چینج دیتا ہے کہ وہ اپنی قوت کو میرے قلاب ثابت کریں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر وہ ان کے دیمتہ یہ ہوا خدا کے سامنے آسمان کے زندہ خدا کے سامنے شکست قردہ ثابت ہوتے ہیں تو یہاں پر مہنگوں کے لیے اس لیے خدا نے مہنگوں کا انتخاب کیا کہ مصریوں کا یہ فید تھا یہ ایمان تھا یہ عقیدہ تھا کہ مصری ہیکت دیو تھا اس کا نام ہے ہیکت کے ہل دیوہ کاف کشش والی اور اس کے آگے تی جیسے ہی مدلک دے ہیں ہیکت ہیکت دیو تھا جو جس کا بدل انسان کا مگر اس کی شکل سائن علامت میندک اور مصر کے لوگ میندک کی پرستش کرتے تھے پوچھا کرتے تھے اور وہ خیال کرتے تھے کہ یہ ہیکت دیوتا زرخیزی کا دیوتا ہے اور میندک مکمل طور پر بھرپور پھل کی اور زرخیزی کی سائن ہے زرخیزی کی علامت اور دنیا میں جتنی زرخیزی ہوتی ہے افضائش نسل ہوتی ہے جتنے جانوروں کے پرندوں کے انسانوں کے پچے پیدا ہوتے ہیں ان ساتھ کا سباب ہیکت دیوتا ہے اگر ہیکت دیوتا نہ چاہے تو یہ زرخیزی کا عمل ہے رنک جائے کوئی زندگی وجود میں نہ آئے اس بچے کو درہ کنٹرول کریں سب کو پریشان کی یہ ہوئے ہیں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہی بات رکھنا چاہتا ہوں سیکھنے کو آپ نے یہ دس آفار سنڈے سکول سے سیکھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہو گئے ہیں لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ شاید اس طرح سے آپ نے نہیں سیکھی کہ ہر ایک آفت کا سباب کیا کیوں خدا نے نیل کے پانی کو چیلنج کیا کیوں خدا نے میڈکوں کو ان کی گھروں میں بھر دیا کیونکہ میڈک ان کے لیے اتنے مقدس تھے اتنے لابیبل تھے اتنی ان کے ساتھ عقیدت تھی محبت تھی کہ جن کو اپنا خدا مان کر ان کی پرستش کر دی یہی خدا چاہتا تھا کہ یہ ان کے مو پر ان کی تکفیر کریں ان سے قرائد کریں ان کو ناپساندیدہ کر کے اپنے گھروں سے اپنی زندگیوں سے اپنے گردوں پیش سے انہیں دفعہ دور کرنے کے لیے التجائیں کرنے پر آ جائیں اور یہی ہوا ہے کہ وہ میڈک جو ان کی زندگی کا مقدس ترین حصہ تھے وہ ان سے قرائد کرنے لگے نفرت کرنے لگے جو کہ لکھا ہے کہ وہ ان کے پسٹروں میں ان کے لہاپوں میں ان کے آٹا گودھنے والے لگنوں میں پراتہ دے ویچ چھابیاں دے ویچ ہانڈیاں چمار گئے اور وہ ان کی جو کل تک ان کے لیے عصد کی سائن کی محبت کی اقیقت کی سائن علاوہت سمجھے جاتے تھے اب ان سے نفرت کر رہے ہیں اور دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ یہ حیقت دیو تھا اس بات کی بھی سائن تھا کہ اس زمین پر جتنی زرخیزی ہے جتنی ماہوری ہے جتنی جانوں کا خلق کرنا ہے یہ دیوتا کے اختیار میں ہے تو خدا نے ثابت کیا کہ یہ حیقت دیوتا کی قدرت اور قوت سے آپ کے مال مویشی نہیں بڑھتے آپ کی نسلیں آگے حیقت دیوتا کے سبب سے اس دیوی کے سبب سے نہیں بڑھتی بلکہ یہ برکت یہ بلیسک آسمان کے زندہ خدا کے سبب سے چونکہ فراون نے کہا تھا میں نہیں جانتا یہاں خدا ہو تیرے خدا ہو اے موسو میں تیرے خدا کو نہیں جانتا وہ کون ہے تو خدا کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ ثابت کر دے فراون اور اس کی رائیت پر اس کی رایا پر اس کے عوام پر اس کے لوگوں پر کہ تمہاری ہر ایک ورکت ہر ایک بلیسک کے پیچھے تمہاری دیوی دیوتوں کا آدھ نہیں بھرکے اسی زندہ آسمان کے خدا خدا میں چاہتا ہوں کہ ہم اختصار کے ساتھ ان باتوں کو سیکھتے چلے جائیں جو کس طرح سے کافی دن لگ سکتے ہیں لیکن میں صرف ہلکا ہلکا چھوٹا چھوٹا تار اس کے بعد ایک وقت آیا انہوں نے کہا مخدس مرسا اپنے خدا سے کہے کہ یہ ہم سے دھوڑ ہو جائے اس پر تنقید کرنے والے سکولرز بھی سائنٹس بھی اور آج کی علم کی جو بھرپور طور پر آگے بڑھ چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں چونکہ مینڈگ اگر آپ ان کے سپیشیز کو دیکھیں جو سائنس پڑھنے والے لوگ ہیں تو یہ ایک ایسی سپیشیز ہے جو ایمفیبئن ایمفیبئن ایسے جانداروں کو کہتے ہیں جو پانی اور خوشکی دونوں پر زندہ رہ سکتے ہیں جیسے کچھوائے وہ پانی میں بھی زندہ رہ سکتا ہے اور خوشکی پر مینڈگ پانی میں بھی زندہ رہ سکتا ہے اور خوشکی پر بھی زندہ رہ سکتا ہے اور اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ کو معجزہ معجزہ نہیں تھا جو اس کے خلاف جو ان ساری چیزوں کے باوجود خدا کی قدرت اور قوت کا انکار کرتے ہیں وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں اس کے مخالفین وہ یہ کہتے ہیں چونکہ مصر کے اندر تمام تر جھیلوں ندیوں نالوں اور نیل کے پانی جو خون کے سبب سے ایک سرخ ایلزی کے سبب سے سرخ مٹی جو اوپر سے پہاڑوں سے آئی میں ان ساری چیزوں کا اب ساتھ ساتھ آپ کو وہ اس لیے تعرف نہیں دے رہا اس کے خلاف لوگوں کے کیا کیا تحقیق آئی کہ وہ لوگوں نے کیا کیا اس کے لیے ریسرچ دی کہ نہیں یہ معجزہ نہیں تھے یہ تو یہ ہوا یہ تو ایسے ہوا تھا اس کی بہا قیدہ طور پر اس کے خلاف بھی ایک تحقیق ہے میں اس کو مختصر کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جنڈی سے ہم آگے پڑے شاید ایک ٹاپک کو سیکھتے سیکھتے ہم اکتا جاتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کی اپتہ ہٹ آگئی ہے یا آپ اس تحسان کے ساتھ شوق سے سی رہے ہیں میں کوشش کو یہ کرتا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں یہاں بیٹھ کر نہیں میں اپنی ریسرچ کی تحقیق کی کھوج میں رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اور نہیں اور اچھی اور کوئی مسترد تصدیق شدہ بات مجھ تک پہنچے جو میں آپ کے سامنے کروں محض ہواوے باتیں کر کے نچ پڑے تو کہنے یہ چاہتا ہوں کہ اس کے سبب سے بھی انہوں نے ایک اپنی تحقیق دی اور مینٹ کو کے سبب سے نہیں اس کے مخالفین نے تحقیق دی چونکہ پانی اتنا زہریلا ہو چکا تھا اس ریڈ ایلزی یا اس سرخ مٹی کے سبب سے جو پہاڑوں سے بہ کر آئی تھی اور نیل کا پانی سرخ ہو گیا تھا وہ کوئی خون مون کا موجزہ نہیں تھا لیکن اس کے حق میں ہے جو اسی ہی سکولرز ہیں وہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں اگر وہ موجزے نہیں ہیں ایک آفات میں تو سرٹن ٹائم میں ہی کیوں ہوئے جب خدا کہتا ہے اس وقت ہوتے ہیں اور جب خدا کہتا ہے کہ اچھا اب یہ ختم ہو جائے تو وہ اسی دینی آگلے دینے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا کے مکم سے ہوئے میں شروع میں اس بات پر بھی بات کر چکا تھا کہ خدا کبھی فوقل فطرت فطرت سے ہٹ کر کچھ نہیں کرتا وہ لوگوں کی عدارت بھی لوگوں کی سزا بھی لوگوں کو انعام بھی لوگوں کو جزا بھی ان کی فطری اصولوں کے اندر رہت آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ آسمان سے گرنے لگے بارش ہونے لگے بلکہ خدا کیا کرتا ہے آپ کی مدد کے لیے ایک فطری طریقہ استعمال کرتا ہے اور وہ کیا ہے کسی شخص کو کسی انسان کو آپ کے پاس بھیج دیتا ہے میں ایک انٹیشن پڑھ رہا تھا چند دن پہلے کہ انسان کو جب بھی خدا کی مدد کی ضرورت پڑی تو خدا ہمیشہ انسان بن کر انسان اس ضرورت مند کے سامنے آیا اور جب انسان کو انسان کی مدد کی ضرورت پڑی اس کا تضال دیکھنا کہ جب خدا کی ضرورت پڑی انسان کو مدد کے لیے تو اس کی مدد کے لیے خدا خدا بن کر نہیں بلکہ انسان بن کر آیا اس کے جیسا تاکہ وہ اس میں سے اس کو وہ عجیب نہ لگے خوف زدہ نہ ہو جائے اس کے لیے کوئی اچھا امیہ کی بات نہ لگے لیکن جب انسان کو انسان سے مدد کی ضرورت پڑی تو انسان خدا بن گیا اب اب دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کو جب اس کی کسی دوسرے کی مدد کرنے کی اتھارتی ہوتی ہے تو وہ فراؤن بن جاتا ہے وہ خدا بن جاتا ہے وہ متقبر اور مغرور ہو جاتا ہے اور خدا ہونے کا پریٹنٹ کرتا ہے تو یہ تضاب ہے خدا ہمیشہ انسان اور خدا ہمیشہ مساہر فطرت کے اندر رہ کر سارے کاموں کو کرتا ہے یہاں پر میں دیکھیں مہنٹکوں سے کون واقف نہیں جوہوں سے کون واقف نہیں مچھلوں سے کون واقف نہیں پھوڑوں کو بولوں سے کون واقف نہیں خون سے کون واقف نہیں خدا نے ان ہی بات مہنٹکوں کو ان کے لیے چُنا اور فطرت کے اندر رہ کر ان ساری آفات کو مصریوں کے سامنے رکھا اور اس کے پیچھے ان کی جو سائنس جو علامتیں چُلیں ان کے پیچھے ان کے خاص اعتقادات خاص اقائد خاص ایمان بنا ہوا ہے یہاں بھی ہم مہنٹکوں کے ساتھ حکت دیوتا کی پرستس کو دیکھتے ہیں نیل دیوتا حبی دیوتا کی پرستس کو دیکھتے ہیں آگے تیسری آفت جمعوں کی آفت آتی ہے تو اس کے لیے بھی لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی لاتھی کو زمین پر مار اور کیا ہوگا اس کی رات اور گرد اگر آپ ان لفظوں کو گھر میں جا کرنا پڑھئے گا بھی تو یہ ساتھ ہی آیت میں لکھا ہے انہوں نے ایسا ہی کیا اور حرون نے اپنی لاتھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا اور انسان اور عوان پر جویں ہو گئی اور تمام ملک کے مصر میں زمین کی ساری گرد ساری گرد جویں بن گئی اب کیوں ایسا اس کے لیے مصریوں کا پھر اتقال کس پر تھا گیم دیوتا میرے موبائل میں میں نے ان سب کی تصویریں بھی رکھی ہیں لیکن مجھے اس کے لیے نکلوانے کا موقع نہیں گلا اگر ایلڈر صاحب اس خدمت کو چون لیں تو میں آج انہیں واٹ سے آپ کروں گا ہاں اگلے جو سرمن ہے اس پر ان سارے دیوی دیوتاوں کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی علامتیں کس قدر ان آفتوں کے ساتھ گتھی ہوئی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ لاس مو ملزوم ہے اب ان اتقادات کو ان آفات سے الانگ کر کے سمجھ نہیں سے جان نہیں سکتے آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی تو یہاں پر جو گیپ دیوتا ہے وہ ران اور مٹی کا دیوتا صبر کیا جاتا تھا اور اس کا ان مصریوں کا یہ خیال تھا کہ یہ زمین پر پوری اتھارٹی رکھنے والا زمین پر پورا اختیار رکھنے والا دیوتا ہے اور یہ زمین کا محافظ دیوتا ہے زمین کا محافظ دیوتا ہے گیپ دیوتا اور زمین کی راکھ مٹی ایک ایک ذرہ اس گیپ دیوتا کے اختیار میں ہے اور اس کی اجازت اس کی خوبت اس کی قدرت کے بغیر ایک ذرے کو بھی کوئی چھو نہیں سکتا اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا اس لیے ان کا یہ ایمان تھا کہ یہ گیپ دیوتا جب تک مصر کی سرہتوں کی مصر کی راکھ کی مصر کی مٹی کی محافظت کر رہا ہے ہمیں کوئی دوسرا دیوتا یا دوسرا کوئی خدا ہمیں شکست نہیں دے سکتا تو خدا نے یہاں مرضی ثابت دیا کہ زمین میری ہے آسمان میرا ہے جو کہ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے دبرانی میں بریشید بارہ بریشید بارہ ایلوہین ہش شمائین وہاہ ال آریس کے خدا نے ایلوہین خدا نے اپتدا پریشید شروع اپتدا میں پیدا گیا کس کو ہش شمائین آسمانوں کو وہاہ آریس اور زمین کو تو زمین خدا کی معموری سے زمین خدا کے اختیار سے زمین خدا کی آتارٹی سے اس کی قدرت اور قوت سے بھری ہوئی ہے اس لیے کہ وہ قادر مطلق خدا ہے لیکن نسلیوں کا یہ خیال تھا کہ یہ گیپ دیوتا قادر مطلق خدا ہے یہ قادر ہے یہ زمین اور اس کی ساری زمین کے زیرے زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا گیپ دیوتا کی وسیلے سے ہے اس کی راک اس کی مٹی اور پھر شو دیوتا جو دیوتا ہے یہ نمی کی دیوتا ہے جو کہ زمین کے اندر مٹی کے اندر جو نمی ہے اور جو اس کی راک ہے جو اس کی گرد ہے ان ساری چیزوں پر اختیار ہے گیپ دیوتا کا اور شو دیوتا دیوتا لیکن خدا نے یہاں پر چھویں پیدا کر کے اسی راک سے اسی مٹی سے چیلنج کیا کہ اگر تمہارے دیوتا قادر مطلق ہے وہ زمین پر اختیار رکھنے والے ہیں وہ زمین پر اختیار رکھنے والے ہیں تو آئیں میرے اختیار کہ میں جو قادر مطلق خدا ہوں میں جو قدرت سے بھرا ہوا خدا ہوں آئیں میری قدرت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی قدرت اور اپنی قوت کو صاحب تو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی خدا کے سامنے شکست خدا ہوئے تیسری حصے آفت کا ایک یہ بھی خوبصورت ہمیں آسپیکٹ ملتا ہے پہلو ملتا ہے پہلی دونوں آفتوں جب خون بنایا پانی کو یا مینڈک تخلیق کیے تو مزنی جاہوگروں نے بھی مینڈک بھی پیدا کر کے دکھا دیئے خون بھی بنا کر دکھا دیا لیکن اب کی بار اس تیسری آفت میں مزنی جاہوگروں نے کوشش کی کہ وہ چوہیں پیدا کریں لیکن وہ چوہیں پیدا کرنے میں ناکام ہے اس لیے کہ تخلیق کا کام کرییشن کا کام جو خدا خالق خدا ہے آسمان کا زندہ خدا جو خالق خدا ہے وہ آسمان کا خدا ہے اور کسی دیو دیوتا کے پاس یہ قوت نہیں کہ وہ تخلیق کا کام کر سکے یہ یوں بھی یہ بھی ان کا خیال تھا کہ یہ تو گیپ دیوتا ہے یہ خود سے خود سے نیٹ دیوتا کی پیشانی سے پیدا ہوا اور اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں تھا یہ اپنی ہی قوت سے آپ ہی پیدا ہوا گیپ دیوتا کے حالے سے اور اس کی آثارٹی میں یہ ہے کہ یہ خالق خدا ہے یہ چیزوں کو تخلیق کرنے کی قوت رکھتا ہے اسی لیے خدا نے ان مصری جادوگروں کی تخلیق کی جب انہوں نے کوشش کی کہ وہ بھی جویں بنا لیں تو خدا نے اس بات کو ثابت کیا کہ تخلیق کا کام کریشن کا کام تم نہیں کر سکتے تمہارے دیوی دیوتا نہیں کر سکتے یہ صرف اور صرف میں خالق خدا ہوں جو تمہارے سامنے تخلیق کی قدرت اور قوت جو کہتا ہے کہ ابھی مخلوقات یہ اس مندر پانی ابھی مخلوقات سے بھار جائے کہاں تو لکھا ہے وہ یہی اور ہو گیا خدا نے کہا کہ ایسا ہو وہ یہی اور ہو گیا جس کو عبرانی زبان میں بھی یہی دو لفظ استعمال ہو گیا جو عربی میں استعمال ہو گیا کون فکونہ عربی میں فکونہ آتا ہے اور عبرانی زبان میں وہ یہی اور ایسا ہوا ایسا ہو گیا خدا نے کہا کہ ہو جا اور ہو گیا تو کسی دیوی دیوتا کا نہ جادو نہ منطر نہ ان کی قوت نہ ان کی اتھارٹی نہ ان کا اختیار کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا پھر آگے ہم دیکھتے ہیں مچھروں کی آفر چوتھی آفر مچھروں کی عذیت دینے کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں اور اور بھی چیزیں خدا چون سکتا لیکن یہ چیزیں اگر کنسیڈر کی گئی ہیں تو ان کے پیچھے مصریوں کے اعتقادات بندی ہوئی ہیں ان کے اقائد ہیں ان کا ایمان ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مچھروں کی تخلیق کے لیے مچھروں کے دکھ کے لیے ہمیں کھپری دیوتا نظر آتی جس کا جسم انسان کا ہے اور اس کا سر اس کا مو اس کی سائن حشرات الارض کی ہے کیڑوں مکوڑوں کی ہے اور اس لیے خدا نے مچھروں کو بھیجا چونکہ مصریوں کا یہ اعتقاد تھا کہ کھپری دیوتا جو حشرات الارض کا دیوتا زمین پر پائے جانے والے سالے کیڑی مکوڑوں کا دیوتا ہے کھپری کے لوگ بھی مانے ہیں وجود میں آنا کسی چیز کا بھرنا کسی چیز کی حیرت اور شکل وجود میں خیال کرنا تو کھپری دیوتا اس کے لیے تھا اور اس کے ساتھ جو دوسرا اتاچت دیوتا یہ دو دیوتا ایسے ہیں جن کے ساتھ مصریوں کا یہ ایمان تھا کہ جب تک یہ ہیں یہ حشرات الارض ہماری زرخیسی میں اضافہ کریں کتنے لوگ ہیں گھنوے اور جڑے جان دینے کدیم اچھیاں پڑی ہے دیکھ کنیاں لائی ہے لیکن جہاں پر یہ اپنے وہ کھائی ہوئی مٹی کو اپنے وہ اخراج کے ذریعے سے خارج کرتے ہیں وہ سب سے دنیا کی زرخیس ترین مٹی بن جاتی ہے اور لوگ اپنی زمینوں کو زرخیس کرنے کے لیے تھوڑی سی نمی چھوڑ کر وہاں پر کیچووں کو گھنڈوے اور اٹھے آم پار دینے میری پہلی زمین زرخیس ہو جائے گی مصری بھی اپنے نیل کے پانیوں اور مصر کی سرزمین پر اس کی زرخیسی پر وہ بھی بڑے آگے ہیں جیسے ہم بھی بڑا فتر کرتے ہیں پاکستانی ہی کہ ہمارا ملک زرائی ملک ہے اور اس کی زراغ ہماری ریڈ کی ہڈی ہے ہم بھی اس پر بڑا فتر کرتے ہیں مصریوں کا بھی یہ اعتقاد تھا کہ جب تک ہمارے دریاء ہمارے چشمیں ہمارے ندی نالے ہمارے حشرات الارض دیکھیں آج کل آپ کو یہ بچے پکڑتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ جہاز سے اور پمیڑیاں اور وہ والی ہیں لمبی لمبی ہیلیکاپٹر ٹائپ اگر یہ پمیڑیاں نہ ہونا تو یہ مچھر اور مکھیاں اتنی پڑ جائے تعداد میں کہ سانس لینا مشکل ہو جائے شاید سانس میں ہمارے موں ہمارے ناک کے ذریعے یہ کیڑے مکوڑے اندر جانا شروع کر اس موسم میں چونکہ نمی کے باعث پانس سے کیڑے مکوڑے مکھی مچھر پیدا ہوتے ہیں تو خدا نے ان کا اعتدال کرنے کے لیے اڑھنے والی پمیڑیوں کو بھی اس کے سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے اور میں ایک دن تحقیق پڑھ رہا تھا نیٹ سے آپ لیکھ سکتے ہیں کہ اگر دنیا میں شہد کی مکھی نہ ہو شہد کی مکھی تو نوے پرسنگ بیماریاں زمین پر اور بڑھ جائے چونکہ زمین پر سہد کو قائم رکھنے کے لیے سلامتی کے لیے تاندرستی کے لیے شہد کی مکھی کا ہونا بہت سکتے ہیں اور یہ اسلامی تحقیقی نہیں ہے کہ شہد کی مکھی کا اس کائنات میں ہونا کونسی بیماریوں کا علاج ہے اس لیے شہد بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال وقت ہے اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ مچھر جو خبری اور متاجت دیوتا کے سبب سے جن کا فید یہ تھا ایمار یہ تھا کہ ایم کے سبب سے کوئی ہمارے ملک میں نہ بیماریاں بڑھنے دے گے یہ حشرات الارض نہ ہماری ذرخیزی کو کم ہونے دیں گے اور یہ حشرات الارض دیکھیں وہ ان کی پرستشکر کبھی مچھروں کبھی مکھیوں کبھی کسی کینے مکوڑوں کو وہ اپنا خدا بانتے ہیں تو خدا نے کہا کہ تمہارے خدا اتنے ادنا خدا نہیں ہو سکتا خدا ان کے جگہ جگہ پر ان کے ایمان کو باطل قرار دیتا ہے اور پھر ثابت کرتا ہے کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتا میں اختصار کے ساتھ کہنا چاہوں گا اکتیس منٹ ہو گئے کہ حشرات الارض چینج کیا خدا نے ان دیوتوں کو اتاچت کو اور خفری دیوتا کو جو بھامروں کا جو حشرات الارض کا دیوتا ہے تو خدا نے یہاں پا نہیں کہا کہ یہ میری عوت ہے میں نے ان کو تخلیل کیا ہے میں نے ان کو پیدا کیا ہے یہ میرے حکم کے مہتاج ہیں یہ میری قدرت اور قوت کے زیر اثر ہیں اور دنیا میں کوئی دیوی دیوتا احسان نہیں اور خدا نے ان کے لیے عزیتناک بنا دی ہے جن کی وہ پرستس کرتے ہیں جن کو پوچھتے ہیں جن کو خدا مانتے ہیں جو ان کے لیے بڑے لانے بل ہیں بڑے پریے ہیں پیار بل ہیں عقیدت ماندے ہیں انہیں چیزوں کو خدا نے اس حق تک ان کی زندگیوں میں انوال کیا کہ وہ ان سے نفرت کر دیں کرائیٹ کر دیں اس لیے یہی خدا چاہتا ہے آج ایک ہی اور آفت کو سیکھ کر پانچ نی آفت کو سیکھ کر اگلی پانچ کو ہم نیکس سرمن میں سیکھ کر اس کو بلوز کریں گے نیکس سنڈے خدا بننے چاہتا ہے مویشنوں کی مری نامِ باب کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ان کے مویشنوں میں بیماری بھیجی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بیل اور مہنڈے اور گائے اور بیگر سارے جانور بیماری کے باعث مرنے ساری سکولر اس بات پر کہتے ہیں کہ یہ خنوم دیوتا آپس دیوتا ہاتھور دیری اور سخمت دیوتا کی عدالت خنوم دیوتا اس کی اگر آپ شکل کو دیکھیں تو یہ اس کا مو مہنڈے کا مو ہے اور اسی طرح سے جو حپس دیوتا ہے اس کا مو بیل دیوتا کی سائن ہے اور مصری بیلوں کو اور خنوم دیوتا کی پرستش کے لیے اپنی قربانیوں میں میڈوں کو سینگ والے جو میڈے ان کو قربان کرتے تھے ان کی پرستش کرتے تھے ان کی پوجہ کرتے تھے تو خدا نے ان کو اس بات کے لیے بھی یہ خنوم دیوتا حپس دیوتا اور ہاتھور دیوی جو گائے کی سائن رکھتی ہے اور حپس دیوتا بیل کی علامت سمجھا جاتا ہے اور خنوم دیوتا جو میڈے کی علامت رکھتا ہے اور اسی مناسبت سے اگر وہ میڈوں کی پرستش کرتے تو وہ یہ خیال کرتے ہم خنوم دیوتا کو پوجھ رہے ہیں اگر وہ بیلوں کی پرستش کرتے تو وہ یہ خیال کرتے ہم حپس دیوتا کی پرستش کرتے ہیں اور ہاتھور دیوی ہمارے بڑوسی ملک میں آج بھی بیل اور گائے کی پرستش کی جاتی ہے اس کو پویتر مانا جاتا ہے پاک مانا جاتا ہے تو اس کے پیچھے یہی روایات آج بھی ہیں ان کی کہ وہ جانوروں کی شکلوں کی جو علامت کے طور پہ ان کے دیوی دیوتا ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش کے وسیلے سے ہم جانوروں کو نہیں بلکہ یہ علامت ہے ان دیوی دیوتا کی جس کی وسیلے سے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں اور بائیل کے بہت سار سکالر اس بات بھی بیان کرتے ہیں کہ خدا نے اس لیے بھی ان کے جانوروں میں مری بھیجی کہ یہ خدا کا خراج چونکہ مصری زبردستی بری اسرائیل سے اپنے جانوروں کی اپنے بیڑ اور پروں کی اپنے میڈوں کی اپنے بیلوں کی اپنے گائیوں کی اور ان سے بیگار میں مفت میں ان کی پرش کا کام لیتے اور خدا چاہتا تھا کہ جس قدر انہوں نے میرے لوگوں سے مفت میں بیگار میں کام لیا ہے میں اپنے لوگوں کا حصہ اس موت کے وسیلے سے ان کے جانور چین کریں سے یہ خراج جو آسمان کے زندہ خدا نے اپنے لوگوں کی عجرت کے طور پر مزدوری کے طور پر ان کے چانوروں کو مار اور ساتھی ساتھ ان خنون حابس اور ہتھور دیری ان تینوں دیوتوں کی عدارت کر کے سزا دی کہنا یہ چاہتا ہوں ان ساری سزاؤں کے ساری آفات کے آخر میں ایک کی چیز آپ تبا تر کے ساتھ مل اور وہ یہ ہے کہ فیراؤن اور اس کے لوگوں نے کہا مقدس موسیٰ ان آفات کو دور کر تو ہم تیرے لوگوں کو جانے دیں لیکن جونی آفت ختم ہوتی ہے پھر مکر جانے فیراؤن نہیں نہیں رہ چرچ میں جائیں پھر منت منت کہ میں اس مشکل کے ختم ہونے پر چرچ میں نئے اگلاب پھر پیدا دیا نزید امان ملومی سال ہو گیا میں اہوی دینا ہم تمام چرچ میں آپ دیکھیں ویڈیوز دیکھتے ہیں سنگ ہر سنگ تمام کے ساتھ ہر سنگ کوشش ہوتی ہے ڈائیس پار اور اس کے گلا اور اس طرح سے کپ چینج کی چی پتہ نہیں تو 20 سال بعد ہون کی مجھے چیزیں سخت ضرور شرمندہ ضرور کرتی ہے لیکن آپ نے کبھی دیان ہی نہیں کیا یہ صرف مون کی ڈیوٹی ہے یہ سب کی ڈیوٹی ہے آپ خدا کے لیے اپنے آپ کو دیار کریں ایک تو کوشش کریں کم کم کو دو تی سٹ تو ہونے چاہیے جو بنے اور ہر اتوار ہر بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دھلے ہوئے ساف ستھرے چیزیں لیکھا چاہیے کہنا یہ چاہتا ہوں فیر جب بندرومہ آجا دی یا چیزیں پھر پہ پہ ہمارے پیتھ کارسٹل دوست میرا بڑا تیس پیتھ سال تک رفا کر رہی تو ہمارے پادری صاحب تیدری ناروال کے پائی شیر ڈڑ دے بڑے مشہور تھے بڑے کعوی لمبے چوڑے تو کہتے تھے ہمیں تو بدروموں کا شکر گزارو نہ چاہیے ایسے بڑے نیلوں کی دعا ہی سال ہکار سال لہی تو خدا کے لوگوں فیراؤن کیا کرتا ہے جب نک 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 کہتے ہیں مقدس موسیٰ اس کو ہمارے دور کر اور پھر ہم تیرے لوگوں کو جانے دیں گے لیکن جو ہی مشکل ختم ہوتی آفت ختم ہوتی پھر مکر جانے ہم بھی وادی بائید کرتے تاب چڑیا ہو نا راکھی ہے نہیں ہو نا میں دعا کریں شروع کرتے دو دعا کر میرے لئے دعا بیگم سے بیجے کرتے اور جو ہی تاب اتر جاند نا خدا دا پتا نا دعا تو یہ فیراؤن غیر ایمان لوگوں کی حیرت ایمان داروں کا یہ وصف نہیں فیراؤن نہ بنیں خدا کے لوگ بنیں مشکل اگر آتی ہے تو مشکل بکیئے ہوئے اپنے بادوں کو یاد رکھیں چونکہ میں آج بھی سبو بات کر رہا خائلر صاحب کے ساتھ کہ پھر تیرے بھو کی باتیں تجھ مجرم ہم وادے کر لیتے بہت جد جاتی بہت دعا کرواتے وقت توبہ کرتے وقت اتنی اتنے بڑے وادے کر لیکن پھر ان کو چھوڑ دے تو فیراؤن نہ مشکل آئی تو دعا کے لیے پادیا شکر گزاری بھی کر لئی ہو جو جو مشکل بک گئی نہ پاڑی دی یاد نہ پاڑی دا کھانا سالو گیا ایک دو دو تیر کھان دانوں میں پیار سے میرا کھانا بنایا اس کے بعد میں بچار بون جانے یا پائیس لین جانے اس کے علاوہ یہ چیزیں خدا کے حضور میں اپنی حقیدت اور محبت دکھانے ضرور ان سے اظہار آپ کے لئے یہ بہر سے برکت آپ برکت بٹون نہ چاہتے ہیں آسمان کے خدا سے تو ان چیزوں کو لینا پڑے گا لینا پڑے کرنا پڑے گا اس لئے میری آپ سے درفاست ہے فیراؤن کے اس کام سے سیکھیں مشکل آئی تو ہاتھ پاؤں جوڑ کر کہا اہم قدس موسیٰ اپنے خدا موسیٰ جانے دے ہم جانے دیں گے لیکن جو مشکل ختم ہوئی اسے بعد پھر سکت پھر کہا نہیں نہیں ہم تو نہیں جانے دیں گے موف میں ہمارے ناکر ملے ہوئے ہیں بگاہر میں کام ہو رہا ہم ہنے نہیں جانے دیں ہم اپنی پرانی روش کو پھر سے کام کرنے سلامتی دے اس کے ساتھ یہ دعوت ہے میں نے پر پہلے بھی کہا تھا ان کمروں کے لیے خدا نے آپ کو بڑی برکت دے رہی میں نہیں سمجھتا کہ تلونی لوگ غریب بہت اچھی حالت آپ دیگر لوگوں کو دیکھیں تو بہت اچھی حالت میں خدا نے آپ کو رکھا ہوا مسئلہ کوئی نہیں کہ یہ دو کپڑے بڑھ دے یہ اس کے لیے ہو جائے گا تو کتنا مہنگا مسئلہ نہیں ہی ایوی 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 بر ایو تیار ہوئے تیر کام بن جان ایسا مسئلہ خدا خدا خبر کر دے سلامتی دے آج چکے ہم خدا کی میز پر آنے والے ہیں جو میں نے اس کو شاٹ کرنے کی کوشش کی خدا بن کو کسر سے بر آئیے چند لگوں کے لئے اپنے سور کو دکھائیں اور دوا سوچیں میرا بلی میرا فید میرا ایمان کیا ہے میرے ایمان میں مصریوں کی دیوی دیوتاؤں کی طرح آسمان کے زندہ خدا کی حکومت ہے اس کا ایمان ہے یا میں بھی اپنے ہرگرد پھیلے ہوئے